لکھ سفہ میں پریس گیلری میں موجود پترکاروں اور سانسدوں کی بنا پر یہ پتہ چلا کہ بارہ بچ کر تین منٹ پر سانسد کی کاروائی کو ستھگت کیا جاتا ہے مگر اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد جو ہیں کانگریس کی سانسد اور انترم ادھاکش سونیا گاندھی کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مافی مانگئے کیونکہ آپ کی پارٹی کے ایک نیتہ ادھیر رنجن چودھری نے راشترپتی مرمو کے بارے میں ابحدر بیان دیا تھا سونیا گاندھی رکھتی ہیں پلٹتی ہیں اور بھاجپا کی سانسد رما دیوی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ادھیر رنجن چودھری مافی مانگ چکے ہیں آپ لوگ مجھ پر نشانہ کیونکہ ساتھ رہے ہیں تب یہ اچانک بھارتی جنتہ پارٹی میں منتری اور سانسد سمریتی رانی بیچ میں کود پڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو مافی مانگنی چاہیے راشترپتی مرمو کے بارے میں ابحدر بیان دیا گیا ہے سونیا گاندھی پلٹ کر بولتی ہیں ان سے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی بس یہی موقع تھا دوستوں جب سمریتی رانی بری طرح سے آگ ببولہ ہو جاتی ہیں سمریتی رانی پلٹ کر سونیا گاندھی سے کہتی ہیں کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ آپ کا پارٹی کاریالہ نہیں ہے اور اس کے بعد وہاں ماحول بگڑ جاتا ہے قریب پچاس سے ساٹھ بھارتی جنتہ پارٹی سانسد ایک طرح سے سونیا گاندھی پر ٹوٹ پڑتے ہیں نارے بازی اور اناپ شناپ ٹپڑیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے سونیا گاندھی کو کسی طرح سے وہاں سے بچا کر کچھ سانسد لاتے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ سانسد سپریہ سولے اور ماہوہ مہترہ نے اس بارے میں کیا کہا سپریہ سولی کہتی ہیں کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی کھیت جنک ماحول دکھا آج لوگ سبھا کے اندر اور سونیا گاندھی کے خلاف انیسیسری سلوگنیرین یعنی کی نارے بازی لگائی جاری تھی اور ہمیں سب کو ذمہ داری لینا چاہیے اور سدن کی جو کاروائی ہے اس کی مریادہ بنی رہے اس کی ذمہ داری لینی چاہیے اب ٹی ایم سی کی سانسد ماہوہ مہترہ نے اس بارے میں کیا کہا میں لوگ سوا میں تھی جب میں نے دیکھا کہ 75 سال کی ایک مہلا یعنی کہ سونیا گاندھی کو کس طرح سے گھیرا گیا اور انہیں ٹارگیٹ کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں نے انہیں بھیڑیوں کی طرح ٹارگیٹ کیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی میڈیا میں جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جھوٹ سامنے آ رہا ہے اس سے میں بہت زیادہ ویتھت ہوں میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا کہ اس مددے پر ویت منتری نرملا سیتا رمن کا کیا کہنا ہے ویت منتری نرملا سیتا رمن کہتی ہیں اور آپ کی سکرینز پر ان کا یہ بیان ہمارے کچھ سانسد ڈر گئے جب سونیا گاندھی ہماری ایک ورش سانسد رما دیوی کے پاس آئیں یہ پتہ کرنے کیلئے کیا ہو رہا تھا تب ہماری ایک سانسد یعنی کہ سمرتی رانی نے سونیا گاندھی سے جب بات کی تو سونیا گاندھی نے پلٹ کر اہنکار میں کہا کہ تم مجھ سے بات مت کرو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ویت منتری نرملا سیتا رمن سے اگر ایک 75 سال کی محلہ آسانسد بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد رما دیوی کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ادھی رنجن چودری نے مافی مانگ لی اس کو لے کر آپ تھرٹن فیل کرتے ہیں اتنے سارے بھارتی جنتہ پارٹی سانسد 75 سال کی ایک محلہ آتی ہیں بات کرنے اور آپ در محسوس کرتے ہیں یہ کیسا در کا معاول ہے نرملا جی بتائیے نا تو اپنے آپ میں بہت عجیب و غریب بات ہے دوستوں تو ویت منتری نرملا سیتا رمن کا یہ بہت عجیب و غریب بیان ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ 75 سال کی ایک محلہ سانسد آ کے بات کرتی ہیں اور سب جو 50-60 بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد وہ تھرٹن فیل کرتے ہیں در محسوس کرتے ہیں میں یہی تو سمجھنا چاہتا ہوں نرملا جی آپ سے کہ 75 سال کی ایک محلہ آپ کا ایسا کیا نقصان پہنچا سکتی تھی میں ایک بات سبش کر دوں دوستوں جو بات ادھیر رنجن چودری نے کہی ہے وہ بہت ہی زیادہ شرناک بات تھی ادھیر رنجن چودری نے ہماری راشپتی دروپدی مرمو کو راشتر پتنی بتایا پترکاروں کے سامنے اپنی بھول صدھار اس وقت بھی نہیں کی یہ اس پرش مانسکتہ کو بتلاتا ہے آپ اسے گالی دے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ شناب بیان دے سکتے ہیں اور میں اس کی کڑے شبدوں میں بھرسنا کرتا ہوں کل بھی میں نے اپنے ایک شو میں کیا تھا آج پھر اس بات کو دہر آ رہا ہوں مگر سب سے بڑی بات ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سمرتی رانی جس طرح سے کل ناراض تھی باکھلا گئی تھی کیا یہ ناراضگی اس بات کو لے کر تھی کہ ادھیر رنجن چودری نے راشترپتی کے بارے میں میں آپ کے سامنے شو سینہ کی سانسد پریانکا چطرویدی کا یہ بیان رکھنا چاہوں گا جس میں وہ کچھ جائز مددے اٹھا رہی ہیں پریانکا چطرویدی کہتی ہیں کہ ادھیر رنجن چودری نے جو بات راشترپتی مہودیا کے بارے میں کہی اس کو لے کر معافی مانگی جا چکی ہے مگر میں سمرتی رانی سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ہاتھرس کے اندر دلت لڑکی کے ساتھ دشکرم ہوا تب آپ کہاں تھی جب دلی کے اندر چھ سال کی دلت لڑکی کے ساتھ دشکرم اور پھر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تب آپ کہاں تھی جب اسم کے اندر ایک نابالگ آدیواسی لڑکی کے ساتھ دشکرم ہوا تب آپ کہاں تھی میں تو ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں سمرتی رانی ہاتھرس میں خاموش رہتی ہیں جب قلدیب سنگھ سنگر ایک معصوم کے ساتھ دشکرم کرتا ہے اور اس کے پورے پریوار کو برباد کر دیتے ہیں تب بھی یہ پوری طرح سے خاموش رہتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں چنمیانند ان پر یہ آروپ لگتا ہے کہ وہ لڑکیوں کا یون اتپیڑن کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو سامنے اُبھر کر آتے ہیں دوستوں مگر سمرتی رانی پوری طرح سے خاموش رہتی ہیں مگر ایسا کیا ہوا کہ سمرتی رانی اب جا کر اتنی ناراض ہو گئے آپ کو زیادہ دور نہیں چلنا پڑے گا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے پانچ دنوں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں گوہ کے اندر سمرتی رانی کی بیٹی ہے ان کا ایک ریسٹرون اور بار ہے جس کا نام ہے سلی سولز اب اس کے لائسنس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو کانگریس نے باقاعدہ اس مددے کو لے کر سمرتی رانی کو کٹ گھرے میں رکھا سمرتی رانی پترکاروں کے سامنے آئی اور انہوں نے یہ تک کہا کہ سلی سولز کا ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی ناتا نہیں ہے اس ریسٹرونٹ اور بار کا ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی ناتا نہیں ہے جبکہ کئی ویڈیو سامنے اُبھر کر آئے کونال ویجیکر ایک فوڈی ہے وہ سامنے آئے اور ان کا ایک ویڈیو تھا جس میں وہ سمرتی کی بیٹی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ سمرتی جی کو اس مدے کو لے کر غلط بیانی کیوں کرنی پڑی تو یہ وہ لمحہ تھا جس کے ذریعے سمرتی رانی جو ہیں کانگریس سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی اب ورشت بکیل پرشاند بھوشن نے ایک نیوز آرٹیکل جو ہے وہ اپنے ٹوٹر ہینڈل پر سارو جنک کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ جو نیوز آرٹیکل ہے دوستوں گوہا نیوز ہب نام کے ایک ایجنسی کا ہے اس میں دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیلی سولز کیا فی این بار جس کا کثت طور پر سمرتی جی کی بیٹی کے ساتھ ناتا ہے اس کے پاس واجب کنسٹرکشن لائسنس بھی نہیں تھا یہ دعویٰ اس نیوز آرٹیکل میں کیا جا رہا ہے جسے ورشت وکیل پرشاند بھوشن نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر پیش کیا ہے بڑا پرشن کی سمرتی ایرانی پر جو یہ لگاتار دباو بڑھ رہا ہے اس مددے کو لے کر کیا سمرتی جی اس بات کو لے کر ناراض ہیں بتائیے اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ کانگریس بھی دراصل اسی مددے کو لے کر حملہ کر رہی ہے سپریہ شوینیت جو کی کانگریس کی سانسد ہیں کل انہوں نے آج تک میں کیا کہا آپ کے سکرینز پر سپریہ شوینیت کہتی ہے آج بھرشتاچار کے آروپوں سے گھری سمرتی ایرانی جی صدن میں اپنی جھنجلاہٹ مت نکالیے یہ دیش کا صدن ہے گوہ کا عوید بار نہیں سمرتی ایرانی شرم کرو سپریہ شوینیت کا سمرتی ایرانی پر قرارہ حملہ یقیناً سمرتی جی نے ادھیر رنجن چودری کے بارے میں جو باتیں کی جو مددے اٹھائے اس سے کافی حد تک میں سہمت ہوں مگر افسوس کی بات ہی ہوتی ہے دوستوں کہ جب اصلی مددے ہیں تب محلہ اور بال کلیان وکاس منتری سمرتی رانی پوری طرح سے خاموش رہتی ہیں اتنی ڈھیروں مثالیں سامنے اُبھر کر آئیں ہیں میں نہیں بھولاؤں ہاتھ رس کے بعد جب سمرتی جی سے کچھ پترکاروں نے سنصد میں بات کرنے کی کوشش کی تو سمرتی جی اس پر پوری طرح سے خاموش رہیں میں یہ تو سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک پد پر ہیں جیسے کہا جاتا ہے محلہ اور بال وکاس کلیان منتری اس پد کا فائدہ کیا جب آپ ان مددوں پر لگاتار خاموش رہتی ہیں بتائیے اور دوستوں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا جہاں تک راشتپتی مرمو کے اپمان کی بات ہے میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے جہاں اس سماج کا مرد یہ سمجھ سکتا ہے کہ محلہ چاہے جتنے اونچے پد پر ہو وہ اس کا اپمان کر سکتا ہے کیونکہ اس کی دھیرو مسالیں ہمیں پہلے بھی ملیں پردھان منتری نریندر موڈی کانگریس کی سانسد الکا لامبا نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اندر پردھان منتری کی چار سے پانچ بیانوں کا ذکر ہے ایک بیان میں پردھان منتری نریندر موڈی ششی ترور کی سورگیے پتنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے پچاس کروڑ کی گرل فرنڈ دیکھی ہے ایک مہلا کی شخصیت کے ساتھ پیسہ جوڑنا پچاس کروڑ کی گرل فرنڈ پردھان منتری نریندر موڈی نے پھر ایک اور آپتی جنک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے جرسی کاو کہا تھا یہی نہیں الکا لامبا کے اس ٹویٹ میں پردھان منتری کی اس بیان کا بھی ذکر ہے جس میں پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ یہ کونسی کانگریس کی ودھوا ہے یہ کونسی کانگریس کی ودھوا ہے اب کانگریس کے اندر کون ودھوا ہے جس کے بارے میں پردھان منتری اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو دوستو دکھت یہ ہے کہ جب سماج کے اونشے پدوں پر بیٹھے پرش چاہے وہ پردھان منتری ہوں اور خاص کر تب بھی جب وہ مکھے منتری ہوا کرتے تھے یا سانسد ادھیر رنجن چودھری ہوں جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو اس کا سماج پر برا اثر پڑتا ہے اور وہی جو لوگ ان سے پریرت ہوتے ہیں ان کی بولی میں دکھائی دیتا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کے ایسے ڈھیروں بیان ہیں جس میں انہوں نے مہلاؤں کے بارے میں آپکتی چنک بیان بازی کی ہے اور پردھان منتری ناریندر موڈی کی لہجے میں جو آپ اس طرح کا اگر رویہ اس طرح کی بیان بازی دیکھتے ہیں وہی ان کے اندھ بھکتوں میں دکھائی دیتا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پرچار تنتر ہے نا ان کا جو آئی ٹی سیل ہے ان کے جو چھوٹے چھوٹے گرگے ہیں دو روپلی ٹرول ہیں سب سے زیادہ بتتمیزی سے بات یہی لوگ کرتے ہیں آپ کو کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں آ جائیے یہ جو تمام دو روپلی ٹرول ہیں وہ اپنے پاریوارک سنسکاروں کا پریچائے دیتے رہتے ہیں کیونکہ پرینہ کہاں سے مل رہی ہے پرینہ ملتی ہے اکثر پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں کی طرف سے اور جب پارٹی کے بڑے بڑے نیتا اپنے زبان پر اپنے بولی پر لگام لگائیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر پڑے گا اس لیے میں ادھیر رنجن چودھری کے بیان کی آلوشنہ کرنا چاہتا ہوں سونیا گاندھی نے کہا کہ انہوں نے مافی مانگ لی دیکھیں مافی مانگنے سے بات نہیں بنتی ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ لڑکے ہیں لڑکوں سے غلطی ہو جاتی ہے پر لگام لگانی پڑے گی ادھیر رنجن چودھری اس سے پہلے بھی بار بار اناب شناب بیان دیتے رہے ہیں یہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ وہ بانگلا بھاشی ہیں اس لیے انہیں ہندی سمجھ نہیں آتی ہے ارے آپ نے پترکاروں کے سامنے کھل کر کہا تھا راچ پتنی آپ کو اسی وقت مافی مانگنی چاہیے تھی اگر آپ کے موہ سے غلط بیان بازی ہے غلطی سے کچھ نکل گیا ہو اگر آپ کی زبان پھسل گئی ہو یہ تمام مددے ہیں جسے ہم موہ نہیں موڑ سکتے ہیں دکھی بات یہ ہے دوستوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور وپکش میں جس طرح کی کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے وہ اب اس طرح سے سامنے اُبھر کر آ رہی ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ کڑواہٹ اور بھی زیادہ اُگر ہوگی آنے والے دنوں میں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ستاپکش اور وپکش کے سانسد اس سے بھی بتر بیان بازی کریں گے سونیا گاندھی کو جس طرح سے گھیرا گیا اور ان پر ایک پرتیکش خطرہ دکھ رہا تھا اس وقت اس سے اور برے حالات آگے سانسد میں دکھ سکتے ہیں یہ میرا ماننا ہے کڑواہٹ جس حد تک دونوں پکشوں کے بیچ ہو گئی ہے اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار